میں اس وقت دبائی ایر شو دوہزار اکیس میں موجود ہوں پاکستان کے سپرمشاک انہوں نے ہوا میں فضائی کرتب بھی دکھائے دبائی ایر شو میں تقریباً سیونٹی ایٹ بیلین ڈالرز کی ڈیلز ہوئی ہیں کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین نردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں اجازہ احمد گوندل اور میں اس وقت دبائی ایر شو دوہزار اکیس میں موجود ہوں اس سال دبائی ایر شو میں تقریباً ایک سو اڑتالی ممالک سے بارہ سو سے زائد ایکزیبیٹرز نے شرکت کی ہے ایک سو ساٹھ سے زائد کمرشل تیارے فائٹر جیٹس پرائیویٹ جیٹس اور ہیلیکپٹر نوائش کے لیے رکھے گئے ہیں پاکستان سے پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس کامرا نے بھی شرکت کی ہے اور پاکستان کے سپر مشاق کی یہاں پہ دھوم ہے نوائش کے لیے رکھا گیا ہے اور پاکستانیوں کے علاوہ دوسری نیشنالٹی کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس سپر مشاق میں انٹرسٹ لے رہے ہیں بہت جدید ٹریننگ پرپس کے لیے استعمال ہونے والا یہ تیارہ ہے جب ہم نے پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس میں موجود سپوکس پرسن سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف سپر مشاق میں بلکہ پاکستان کی شان اور پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس کی جو جان ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے میں بھی بہت سے ممالک نے انٹرسٹ شو کروایا ہے اور بہت جلد بہت سی ڈیلز بھی سامنے آئیں گی ایک سو ساٹھ سے زائد تیارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں تو چلے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس سال یہاں پہ کون کون سے تیارے ہیں موسیقی 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 ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پہ بہت سے ممالک کے جدید تیاروں نے جو ہے وہ ہوا میں فضائی کرتب بھی کیے پاکستان کے سپرمشاک جو کہ پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس کی شان ہے انہوں نے جو ہے وہ ہوا میں فضائی کرتب بھی دکھائے جس کو اڑا رہے تھے ونگ کمانڈر مجاہد اور وہ بہت یہاں پہ آنے والے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے آج پانچ دن جاری رہنے والے اس دبائی شو کا آخری دن ہے اگر میں آپ بتاتا چلوں کہ ان پانچ دنوں میں دبائی ایر شو میں تقریبا سیونٹی ایٹ بیلین ڈالرز کی جو ہے وہ ڈیلز ہوئی ہیں اور بہت سے ممالک نے بہت سی کمپنیز نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بڑی بڑی ڈیلز کی ہیں تو آج اس دبائی ایر شو کا آخری دن ہے اور مجھے بھی یہاں سے اجازت دیں میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ